اسلامی بھائیوں اور بہنوں قرآن مجید اور پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث یہ دین اسلام کے دو بڑے مزدر ہیں اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سبھی انسانوں کے لیے ہیں بطور خاص مسلمانوں کے لیے ہم اور آپ کے لیے بھی یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے قرآن سمجھنا چاہیے حدیث کا متعلق کرنا چاہیے اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں حدیث عربی زبان میں اور ہمیں تو عربی زبان نہیں آتی پھر ہم بھلا قرآن سے اور حدیث سے براہ راست فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں قدم آگے بڑھائیں تو آپ عربی سیکھ سکتے ہیں عربی گرامر سیکھ سکتے ہیں عربی زبان کی جانکاری آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اور عربی زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلامیک انفارمیشن سینٹر ممبئی نے قرآن عربی گرامر کے کورس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کی ڈیٹ ایک اکتوبر دو ہزار بیس تھی لیکن لوگوں کی رغبت اور خواہش کی وجہ سے یہ تاریخ ایک ہفتے مزید بڑھا دی گئی ہے اور مزید خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو پارا نمبر تیس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی سکھائی اور بتائی جائے گی باقی تفصیلات آپ پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں سنہرہ موقع ہے جن لوگوں نے اب تک ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ ریجسٹریشن کرا لیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو اور اس پوسٹر کو اس اعلان کو پہنچانے کی کوشش کریں اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جساکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ